بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم باب دوم نزا کی حالت موت کے وقت میت کے ساتھ معاملہ اور تجہید و تقفین کا سامان جب موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں حضرت ابو سعید خزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں حضرت معقل بن جسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مرنے والوں یعنی قریب المرگ مریضوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو سقرات الموت مرنے والے کا مو مرتے وقت قبلے کی طرف کر دیں اور خود وہ یعنی قریب المرگ آدمی یہ دعا مانگے اللہم اغفر لی ورحم نی و الحکنی بالرفیق الاعلا اور لا الہ الا اللہ پڑھے اور اللہم اعینی الا قمرات الموت وسقرات الموت پڑھے جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے اوپر والے ساتھیوں میں پہنچا دیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اے اللہ موت کی سختیوں کے اس وقت میں میری مدد فرما مسئلہ جب کسی پر موت کا اثر ظاہر ہو تو اس کو چت لٹا دو اس طرح کے قبلہ اس کے داہینی طرف ہو اور سر کو ذرا قبلے کی طرف گھوما دو یا اس کے پاؤں قبلے کی طرف کر دو اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر ذرا اونچا کر دو اس طرح بھی قبلہ رخ ہو جائے گا لیکن اگر مریض کو قبلہ رخ کرنے سے تکلیف ہو تو اس کے حال پر چھوڑ دو پھر اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ شہادت کی تلقین اس طرح کریں کہ کوئی اس کے پاس بلند آواز سے کہے اور اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم نہ کرو کیونکہ وہ وقت بڑا مشکل ہے نہ معلوم کہ اس کے موں سے کیا نکل جائے مسئلہ جب وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو چپ ہو رہو یہ کوشش نہ کرو کہ برابر کلمہ جاری رہے اور پڑھتے پڑھتے دم نکلے کیونکہ مطلب تو فقط اتنا ہے کہ سب سے آخری بات جو اس کے موں سے نکلے کلمہ ہونا چاہیے اس کی ضرورت نہیں کہ دم ٹوٹنے تک کلمہ برابر جاری رہے ہاں اگر کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر کوئی دنیا کی بات چیت کرے تو پھر کلمہ پڑھنے لگو جب وہ پڑھ لے تو پھر چپ ہو رہو مسئلہ جب سانس اکھڑ جائے اور جلدی جلدی چلنے لگے اور ٹانگیں ڈھیلی پڑھ جائیں کہ کھڑی نہ ہو سکیں اور ناک ٹیڑھی ہو جائے اور کنپٹیاں بیٹھ جائیں تو سمجھو کہ اس کی موت کا وقت آ گیا اس وقت کلمہ زور زور سے پڑھنا شروع کر دو مسئلہ سورہ یاسین پڑھنے سے موت کی سختی کم ہو جاتی ہے اس کے سرحانے یا اور کہیں اس کے پاس بیٹھ کر پڑھ دو یا کسی سے پڑھوا دو مسئلہ اس وقت کوئی بات ایسی نہ کرو کہ اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہو جائے کیونکہ یہ وقت دنیا سے جدائی اور اللہ تعالی کی درگاہ میں حاضری کا وقت ہے ایسے کام کرو ایسی باتیں کرو کہ دنیا سے دل پھر کر اللہ تعالی کی طرف مائل ہو جائے کہ مردے کی خیرخواہی اسی میں ہے ایسے وقت میں بال بچوں کو سامنے لانا یا اور کوئی چیز جس سے اس سے زیادہ محبت تھی اسے سامنے لانا ایسی باتیں کرنا کہ دل اس کا ان کی طرف مائل ہو جائے اور ان کی محبت اس کے دل میں سما جائے بڑی بری بات ہے کہ دنیا کی محبت لیے رخصت ہو مسئلہ مرتے وقت اگر اس کے موں سے خدا نہ خواستہ کفر کی کوئی بات نکلے تو اس کا خیال نہ کرو نہ اس کا چرچہ کرو بلکہ یہ سمجھ کر کہ موت کی سختی کی وجہ سے اکل ٹھکانے نہیں رہی اس وجہ سے ایسا ہوا اور اکل جاتے رہنے کی وقت جو کچھ ہو سب معاف ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کی دعا کرتے رہو جب موت واقع ہو جائے تو اہل تعالق یہ دعا پڑھیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم عجرنی فی مصیبتی وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا ترجمہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں اے اللہ میری مصیبت میں عجر دے اور اس کے عوض مجھے اچھا بدلہ انعائد فرماؤں مسئلہ جب موت واقع ہو جائے تو کپڑے کی ایک چوڑی پٹی لے کر میت کی ٹھوڑی کے نیچے سے نکال کر سر پر لگا کر گرہ لگا دیں اور نرمی سے آنکھیں بند کر دیں اور اس وقت یہ دعا پڑھیں بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ اللہم یسرہ علیہ امرہ وَسَّحِلَ عَلَيْهِ مَا بَعْدَ وَأَسْعِدُهُ بِلِقَائِكَ وَجْعَلْ مَا خَرَجَ إِلَيْهِ خَيْرًا مِمَّا خَرَجَ عَنْهُ ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اے اللہ اس میت پر اس کا کام آسان فرما اور اس پر وہ حالات آسان فرما جو اب اس کے بعد آئیں گے اور اس کو اپنے دیدار مبارک سے مشرف فرما اور جہاں گیا ہے یعنی آخرت اس کو بہتر کر دیں اس جگہ سے جہاں سے یہ گیا ہے یعنی دنیا سے مسئلہ پھر اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیں اور پیروں کے انگوٹھیں ملا کر کپڑے کی قطر وغیرہ سے باندھیں پھر اسے ایک چادر اڑا کر چار پائی یا چوکی پر رکھیں زمین پر نہ چھوڑیں اور پیٹ پر کوئی لمبا لوہا یا بھاری چیز رکھ دیں تاکہ پیٹ نہ پھولیں غسل کی حاجت والے آدمی اور حیض یا نفاس والی عورت کو اس کے پاس نہ آنے دو پھر اس کے دوست احباب کو خبر کر دو تاکہ اس کی نماز میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوں اور اس کے لئے دعا کریں مسئلہ اگر میسر ہو تو خوشبو جلا کر میت کے قریب رکھ دو مسئلہ غسل سے پہلے میت کے پاس قرآن پڑھنا درست نہیں مسئلہ تجہید و تقفین میں بہت جلدی کی جائے سب سے پہلے قبر کا بندبس کرو اور غسل کفن جنازہ اور دفن کا سامان فراہم کر لو جسے اپنے اپنے موقع پر استعمال کیا جائے گا اس پورے سامان کی فہرست آگے آ رہی ہے مسئلہ اگر جمعے کے دن کسی کے انتقال ہوا ہو تو اگر جمعے کی نماز سے پہلے کفن دفن ہو سکے تو ضرور کر لیں صرف اس خیال سے جنازہ روک رکھنا کہ جمعے کے بعد مجمع زیادہ ہوگا یہ مقروح ہے جو شخص حالت احرام میں فوت ہو جائے اس کی تجہیز و تقفین مسئلہ جو شخص حج یا عمرے کے لئے گیا ہو اور احرام کی حالت میں فوت ہو جائے تو اس کی تجہیز و تقفین اور غسل وغیرہ سب اسی طرح کیے جائیں گے جس طرح دوسرے لوگوں کے لئے کیے جاتے ہیں کیونکہ موت سے اس کا احرام ختم ہو جاتا ہے لہٰذا اس کا سر ڈھنکنا اور خوشبو لگانا وغیرہ سب اسی طرح ہوگا جس طرح عام مسلمانوں کا ہوتا ہے جو شخص بحری جہاز میں فوت ہو جائے مسئلہ اگر کوئی شخص پانی کے جہاز یا کشتی وغیرہ میں فوت ہو جائے اور خوشکی وہاں سے اس قدر دور ہو کہ ناش کے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس وقت چاہیے کہ غسل، کفن اور نماز جنازہ سے فارغ ہو کر اس کے کفن کو اس پر اچھی طرح باندھ کر دریا میں ڈال دیں اور اس کے ساتھ کوئی وزنی پتھر یا لوہہ وغیرہ بھی باندھ دیں تاکہ نیچے بیٹھ جائے اور اگر کنارہ اتنی دور نہ ہو اور ناش کے خراب ہونے کا خطرہ نہ ہو تو نماز جنازہ پڑھ کر ناش کو رکھ چھوڑیں اور پہنچ کر زمین میں دفن کر دیں غسل اور کفن وغیرہ میں کافر کے ساتھ معاملہ اوپر تک کے تمام مسائل مسلمان میت کے متعلق لکھے گئے ہیں میت اگر کافر ہو اور اس کی لاش ٹھکانے لگانی پڑے یا مسلمان میت کے رشتہ داروں میں کوئی شخص کافر ہو تو اس کے مسائل یہاں لکھے جاتے ہیں مسئلہ مرنے والا اگر مرتد ہو یعنی پہلے مسلمان تھا پھر کافر ہو گیا اور کافر ہی مرا تو اس کا غسل اور کفن اور نماز جنازہ کچھ نہ ہوگی نہ مسلمانوں کے طریقے تھے اس کا جنازہ اٹھایا جائے گا اور نہ اس کے ہم مذہب کافروں تک اس کی لاش پہنچانے کی کوشش کی جائے گی بلکہ کسی گڑھے میں کتے کی لاش کی طرح ڈال دیا جائے گا مسئلہ جو کافر مرتد نہیں بلکہ شروع ہی تھے کافر تھا اور اسی حالت میں مر گیا تو اگر اس کا کوئی رشتہ دار اس کا ہم مذہب موجود ہو تو بہتر یہ ہے کہ اس کی لاش اسی کے لیے چھوڑ دی جائے تاکہ وہ جس طرح چاہے اسے دفن وغیرہ کریں اور اگر اس کا کوئی رشتہ دار اس کا مذہب کا نہ ہو تو اس کے مسلمان رشتہ داروں پر اس کا غسل اور کفن واجب تو نہیں البتہ اس کے لیے اتنا جائد ہے کہ غسل اور کفن اور دفن کا جو مسنون طریقہ آگے مسلمانوں کے لیے آ رہا ہے اس کی ریائد کیے بغیر اسے ناپاک کپڑے کی طرح دھو کر کسی کپڑے میں لپیٹ کر کسی گڑھے میں دبا دیں مسئلہ اگر کسی مسلمان میت کے سب رشتہ دار کافر ہوں تو اس کی تجہید و تقفین نماز جنازہ اور دفن کرنا مسلمانوں کے ذمہ فرض کفایہ ہے اس کی لاش کافر رشتہ داروں کے حوالے نہ کی جائے کافر رشتہ داروں کو اسے غسل دینے کا حق بھی نہیں ہے مسئلہ کسی مسلمان کو دفن کرنے کے لیے اس کے کافر رشتہ دار کو قبر میں داخل نہ کیا جائے مسئلہ اگر کسی مسلمان مرد کا انتقال ایسی جگہ ہو جائے کہ کوئی مسلمان مرد وہاں موجود نہ ہو نہ اس کی بیوی ہو جو اسے غسل دے سکے بلکہ صرف مسلمان عورتیں اور کافر مرد ہوں تو ایسی مجبوری میں مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ کسی کافر مرد کو غسل دینے کا طریقہ بتلا دیں کیونکہ کسی مرد کو غسل دینا بیوی کے سوا کسی عورت کو جائز نہیں وہ کافر اسے غسل دے دیں پھر مسلمان عورتیں اس پر نماز جنازہ پڑھ لیں موسیقی